اب میں آج کے اس منجیس کے خصوص مقرد جناب محمد ارد بہر محساس صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فإن خیل الہديث کتاب الله وخیل الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الومور محدثات اللہ كل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما جعلنا لبشر من قبلك القل افئم من دفور خالق كل نفس دائقة الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقفروا دکر آدم اللذات الموت فإنہو لم يصبره فی زیب من العیش اللہ وزعه علیہ رواهم ابن حبال محزز وقال درم سامین علماء اکرام عزیز طلبہ میرے دینی ومیلی بھائی و دوستو بزرگوں ہر طرح کی تاریخ بڑائی بزرگی کبریائی اللہ جللہ شانہو کے لئے اللہ علیہ و مناسب ہے معدود روح السلام عزیز تمام محمی اکرام خصوصت آخری نبی سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم اللہ صلی و صلی و بارک آج کی اس مجلس میں جس موزم سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سالویں ارز کروں گا وہ ہے موزم یقین موت ایک ایسی اٹل حقیقت کا نام ہے جس سے کوئی راہ فرار اتیاب نہیں کر سکا جس سے کوئی بچ نہیں سکا چاہے وہ نبی ہوں ولی ہوں بزر ہوں شاہ ہوں غدا ہوں موت میں کسی کو نہیں چھوڑا ایک عربی شاعر کا شیر ہے الموت قد ہم کل نفس شاری والقبر باب کل نفس دا بی کی موت ایک ایسا کی علیہ ہے جس کا کڑوا جام دھر ایک کو پینا دے اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سرے اگل موت موت ایک اٹل حقیقت کا نام ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے چاہے چاہے بچہ ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو امیر ہو گریب ہو محلوں میں رہنے والے ہو جھوپڑیوں میں رہنے والے ہو شہروں میں رہنے والے ہو رہ ہاتھوں میں رہنے والے ہو گرزے کہ موت میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے اور نہ کوئی موت سے بچ سکتا اسی لئے اللہ رب العالمین نے زبزر بہترین انسان تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاطب کر کے کام کہ اے نبی یہ ایک تاریخ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ نے کسی کو ہمیشہ ہی نہیں دی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہے وَمَا جَعَلْنَا لِوَشْهَرٍ مِّن قَوْلِكَ الْخُلْبِ آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو موت سے پتسکا ہو موت میں جس کو چھوڑا ہو جو ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لئے آیا ہو اے نبی اگر آپ کو موت آجائے گی فَهُمُ الْخَالِدُون تو یہ کفار و مشرقین جو آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں جو ظلموں پر بروریت میں ڈوبے ہوئے ہیں حق سے اراز کرتے ہیں کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اس آیتِ کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ نبی کو بھی موت ہے ولی کو بھی موت ہے فرما بردار کو بھی موت ہے نافرمان کو بھی موت ہے موت ہرے کے لیے صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت من بھی ہے کہتے ہیں ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام موت کے فرشتے یعنی ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا ملک الموت کا کیا کام ہے روح کو قبض کر روح کو قبض کرنے کا ان کا کام ہے ان کو کن کے پاس بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا فلم جان ہو سکت ہو جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو ایک تماشا رشید کر دیا ایک تھپڑ مارا بلکہ مسلم کی روایت کے بموجب اس سے ان کی ایک آنکھ باہر نکل آئی اللہ کے پیغمبر تھے جلالی پیغمبر تھے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اختیار دیا یہ قوت دی ورنہ فرشت نظر کس کو آتے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے تو بہر آل جب ملک الموت ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کی لئے آئے تو انہوں نے ان کو تھبر ماری جس سے آخ نکل آئی وہ اپنے آگ کو ہتیلی میں رکھ کر اللہ رب العالمین کے پاس گئے فرج آئی رب وقال ارسلت نی الى عبد اللہ یرید الموت اللہ رب العالمین تو نے اپنے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیت دیا جو موت کا خواہش بند نہیں ہے موت نہیں چاہتا ہے موت سے کنارہ کشی جاتا ہے موت سے بھاگ رہا ہے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علی السلام کو ایک تجویز دے کر دی جائے کہا 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 جاؤ یہ پرستہ اور یہ تجویز موسیٰ علی السلام کے پاس رکھو وہ تجویز کیا چھی فقال ارجع الیہی فقل لہو یزعو یدہو علامت رطور موسیٰ علی السلام سے کہو کہو اپنے ہاتھ کو ایک بیل کے ہاتھ پر رکھے فلہو بما غط یدہو بکل شعر صلح جتنے بال ان کے ہاتھوں کے نیچے آ جاتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک سال ان کی زندگی بڑھا دی جائے رشتہ یہ تجویز یہ پرستہ لے کر موسیٰ علی السلام کے پاس آیا اور رب کے حکم کے بنو جنہ یہ تجویز اور یہ پرستہ موسیٰ علی السلام کے پاس رکھا موسیٰ علی السلام نے کہا آئی ربی سم مازا آ لرب العالمین ٹھیک ہے میں بیل کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ موسیٰ اتنے بال میرے نیچے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنے مجھے زندگی مل جائے وہ زندگی پوری ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگی کہا سم الموت کہا پھر موت ہے جب یہ حقیقت سمجھ لیا تو کہا جب ایسی بات ہے کہ مرنا ہی ہے فلان تو مجھے منظور ہے وہ تو یہ حدیث بھی اس بات کو درشادی ہے کہ موت سے پوری بچ نہیں سکتا ہے اور کسی کو کتنی لمبی زندگی بل جائے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا اور موت کا تل اجام پینا مڑے گا اور موت موت ایسی حقیقت کا نام ہے میرے بھائی وں میرے دوست میرے بزرگوں کہ جب جہاں جس وقت بھی اللہ رب العالمین نے موت کا وقت متعین کر دیا ہے موت بر سکتی ہے نہ پیچھے کھڑ سکتی ہے اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا ہے کوئی بھی نفس کوئی بھی ذیروح کوئی بھی جان جو وقت اللہ رب العالمین نے اس کی موت کے لیے متعین کر دیا ہے اس سے ایک پل کے لیے نہ آگے بر سکتا ہے پیچھے آٹھا اللہ خبیر بما تعملون اللہ رب العالمین تمہارے سارے عملوں سے آگا ہے تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ موت کب آئے گی کہاں آئے گی کیسے آئے گی کس حال میں آئے گی بجپن میں آئے گی جمالی میں آئے گی گھابر میں آئے گی دھر میں آئے گی باہر آئے گی کچھ بتا رہی ہے تم کو اللہ ساری حق قطوں سے واقف ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے سارے چیروں سے واقف ہے اس لئے موت سے موت نہیں موت سے لا پروائی نہیں برکن چاہیے کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ہماری موت کا کہا جائے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَادَا تَقْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِعِي اَرْزِ تَمُوتُ تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ کل وہ کیا کرے کل وہ کیا کرے گا کسی کو پتا نہیں ہے اسی طرح سے اس کو یہ پر آئے گا موت سے کہا دوچار ہو جائے گا موت کا نوالہ اس کو کہا نکلنا پڑے گا کوئی نہیں جانتا ہے آجاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا آجاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو کفن تک بھی محسر نہیں ہوتا ابھی آپ زیادہ دور نہ جائیے حالیہ دنوں کے اندر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر تباہی آئی جو بہت ہی جان لیوہ ثابت ہوئی آپ اس کے مناظر دیکھئے ویڈیوز دیکھئے توفان نوح کا پورا منظر نظر آئے گا آدمی اپنے گھر کے اندر موت کا پریشتہ موت کا پیغام نے کرا چکا ہوتا ہے پانی سہلاب کا یہ منظر ہے کہ چھتوں کے اوپر سے پانی ترے لارہا ہے ہر طرف سے اس کو موت نظر آ رہی ہے تو موت کا جب گھٹا جاتا ہے ساری ترقیبیں پھیل ہو جاتی ہے ساری ترقیبیں پھیل ہو جاتی ہے دماغ حسو حواس گھائب ہو جاتے ہیں کوسی کو شاید کہا ہے کہ آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برسہ ہے پل کی قبر میں ہماری آرزویں ہماری امیدیں بڑی لمبی لمبی ہوگی ہیں لیکن کب کس وقت اللہ رب العالمین کے یہاں سے بلاوا آجائے کسی کو کچھ نہیں موت 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 ایک ایسی حضیقت کا نام ہے کہ آپ کتنے بھی انتظامات کر لیں اپنے آپ کو کتنا اس سب اور محفوظ کر لیں لیکن موت سے بچھن نہیں سکتے اللہ رب العالمین کا فرغان این ما تکون یدرکم الموت وَلو کل تم فی بُو جی خوشیت تم کہی بھی چلے جاؤ کتنا ہی مضبوط پناہ گاہ میں چلے جاؤ یدرکم الموت موت تمہیں نہیں چھوڑ موت تمہیں آتر کی رہے موت سے بھاب نہیں سکتے ہو قل اے نبی آپ فرما دیجئے اعلام کر دیجئے لوگوں میں کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو جس موت کو تم نہ مسند کرتے ہو فَإِنَّهُ مُلَعْقِكُمْ یہ تمہیں پہڑ کے رہے گی یہ تمہارا گریفت کر کے رہے گی موت اپنے چنگل میں لے کر کے رہے گی اور معاملہ صرف یہی پہ ختم نہیں ہو جاتا معاملہ یہی پہ ختم نہیں ہو جاتا چلو مرنا تو ہی ہے موت آگئی لیکن نہیں ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَلِمِ الغیب وَالشَّهَادَ پھر ظاہر چیزوں کو اور باطن چیزوں کو اعلانیا چیزوں کو خفیہ چیزوں کو جاننے والی ذات یعنی اللہ رب العالمين کی طرف لوٹائے جاؤں گے مر کر کے چھوٹکارہ نہیں ہے بلکہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم انتظام کیا کر رہے یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہیے ثُمَّ تُرَدُونَ الْعَالِم الغیب وَالشَّهَادَ وَيُنَبِّهُ تُمْ بِمَا تَمْ تَعْمَلُونَ واللہ رب العالمين تمہیں تمہارے سارے عملوں سے آدھا حجر دے گا اچھا کیے ہوگے اچھا حجر ملے گا برا کیے ہوگے برا رذر جائے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ زَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ زَرَّةٍ شَرْرَيَّرَ جس نے ذرر برابر بلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا اور جس میں ذرر برابر بلائی کی ہوگی اچھ وہ بھی دیکھ لے گا میرے بھائیوں یہ حقیقت ہمارے سامنے بلکل واضح ہوگئی کہ ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے اور مر کر اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے رب کے پاس جا کر زررہ زررہ پائی پائی کا حساب لے اس لیے آگاہ ہو جائیے باخبر ہو جائیے ایسا نہ ہو کہ جب ہم موت کے مناظر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لے تو ہمارے دنوں کے اندر یہ امی دے جا کے کیا ایک آس مجھے موقع مل جاتا موت سے مجھے چھڑتارہ مل جاتا اور ہم کچھ نیک عمال کر لیتے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لئے کچھ انتظامات کر لیتے اس لئے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو آگاہ کیا ہے لوگوں اللہ تعالی نے تمہیں جو کچھ بھی نواز رکھ آئے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تندرستی بھی جس مکمانہ ہے اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کا انتظام کر لیتے اللہ نے مال دولت دیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کا انتظام کر دو کہیں ایسا نہ ہو موت کے منظر کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ دو جب موت کا وقت قریبان پہنچے اس وقت تمہیں یاد آئے کچھ کر لینا چاہیے تھا کچھ نیکی اکٹھا کر لینے چاہیے تھی اپنے رب کو راضے کر لینا چاہیے تھا اس وقت صرف پس سوا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا کیونکہ مرنے کے بعد عمل کے سارے کام بند ہو جاتے ہیں آپ کے چیز کے لیے وہی چیزیں کام آئیں گی جن کو آپ نے اپنی زندگی میں کر لیا ہوگا جو بھی نیکی آپ نے اکٹھا بھی ہوں گی وہی آپ کے کام ہیں گی اس لیے مون سے ہم سب کو غافل نہیں ہونا چاہیے مون کو یاد رکھتے رہنا چاہیے بڑا خسوس ہوتا ہے کہ ہم خبرستان پہ جاتے ہیں کئی کئی لاشیں ہم اپنے کندوں پر اٹھا چکے ہوتے ہیں کئی کئی مردوں کو دفن کر چکے ہوتے ہیں کئی کئی موت کے مناظر دیکھ چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم موت کو نہیں یاد کرتے ہیں موت سے ہم بے پرواہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے علمہ ابن قدامہ نے موت کو یاد کرنے کے تعلق سے لوگوں کو تین قسم میں بات یعنی موت کی یاد کے تعلق سے لوگ تین طرح کے ہوتے پہلا شخص وہ ہے جو دنیا میں مگن رہتا ہے مہ رہتا ہے دنیا میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن ہم اس دنیا سے جانا ہے موت کی اس کو یاد ہی نہیں آتی ہے اور کبھی کبار موت کی یاد آتی بھی ہے تو کیا کرتا ہے موت سے نفرت کرنا ہے موت سے بھاگتا ہے موت کو گلے لگانا نہیں چاہتا ہے کیونکہ دنیا میں پوری طرح سے وہ کو یا ہو دوسرا شخص وہ ہے جو موت کو قصرت سے یاد کرتا ہے موت سے وہ غافل نہیں رہتا ہے ہل لمحہ موت کو یاد کرتا رہتا ہے اور موت کی یاد آتی ہے تو اس کے زندگی میں اس کے آثار بھی رکھتے ہیں اس کے عبادتوں میں نکھار آتا ہے اللہ کو خوب یاد کرتا ہے اگر کبھی کبھار موت کو ناپسند بھی کرتا ہے تو صرف کس لیے اللہ تھوڑی اور محلق دے دے تاکہ اللہ کو راضی کرنے اور کام کر دوں نیکیاں اپنے عمال میں اور اکٹھا کر دوں یعنی عام طور سے یہ آدمی موت کو یاد بھی کرتا رہتا ہے موت سے غافل نہیں ہوتا موت کو پسند نہیں کرتا دوسرا تیسرا شخص وہ ہے جو موت کو ہر لمحہ یاد رہتا ہے کسی بھی لمحہ موت سے غافل نہیں ہوتا موت کو یاد کرتا رہتا ہے اور یہ چیز یعنی موت کی یاد اس کے اعمال میں اتنا زخیرہ رکھتی ہے کہ اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا اپنے رب سے مناقات کروں گا اور اس دنیا کے انتہا سے نجات پا جائے تو موت کو گلے لگانے کے لئے تیار ہوتا ہے تو ان ٹینوں کی سموں میں سے سب سے بہترین وہ شخصہ ہے جس کا ذکر آخر میں ہوا یعنی تیسری پسیم والا اس کے بعد بہتر دوسرے پسیم والا ہے اور سب سے بترین وہ ہے جو اول نمبر پہ اب ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان کے اندر چھانک کر دے کے موت کی یاد کے تعلق سے ہمارا گریٹ کون سا ہے ہمارا درجہ کون سا ہے ہم موت کو یاد کرنے کی کس مرحال میں ہر آدمی کو سوچ نا چاہیے دور پر مجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا فرمان ہے لوگوں خواہشات کو پچھل کر رکھ دینے والی خواہشات کو تاٹ کر رکھ دینے والی موت کو قسرت سے یاد دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا پیغام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کا تمام مومنوں کے نام پیغام ہے کہ موت کو کبھی نہ بھولو موت کو قسرت سے یاد رکھا کرو یہ صحیحات کو پچھل کے لگ دیتے ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر دنیاوی صحیحات امرتے رہتے ہیں یہ اس کا خاتمہ کر دیتی ہے اور کوئی بھی شخص موت کو اپنی زندگی کے تنگ مراحل میں یاد کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی زندگی میں اس ساتھ پیدا کر جب انسان یہ سوچ رہے کہ مر رہا ہے یہ دنیا دنیا کی حیثیت اس کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ دنیا کیا ہے اس کا کیا مطاب ہے اس کا کیا مرتبہ ہے پھر وہ اسی حساب سے دنیا سے دوری اتیار کرے گا آخرت کے لئے تیاریاں کرے گا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ فرما کہ موت کو اثر سے ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابتہ ابن عمر رسی اللہ تعالی کو بیان کرتے کہ ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اسی اتنا میں انساری اس مجلس میں آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ سلام سوال کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ سلام سوال کرتے کیا سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ سب سے افضل انسان کون سا ہے اللہ سے افضل کون سا ہے جواز سنیے صحابی کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب احسنہم اخلاقا لوگوں میں جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو وہ ان میں سب سے اچھا دی ہے لوگوں میں جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو وہ سب سے بہتر انشاء ہے اور ایک بات میں کھوڑی دیر کیلئے ارز کر دوں کہ آج اخلاق کو لوگوں نے سنیٹ دیا ہے چند چیزوں میں کہ جو آدمی انسان کے لوگ پر بڑی مکھی بولے رکھتا ہو اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے یا آپ کو کوئی دعوت دے دیا بڑا اچھا ہے اخلاق کا بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کریم کی سائد کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ عَسْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لئے آئیڈیا لہو رمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبرتاو لوگوں کے ساتھ ساری چیزوں کو اے ڈو زند ہم فالو کرتے ہیں تب سمجھئے کہ مارا اللہ اور میں کہتا ہوں کہ ایک بے نمازی سے بڑا پتخلا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے ایک آدمی نماز میں ہی پڑتا ہے اس سے بڑا پتخلا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے فریضے کا انکار کرتا ہے جس کو دن میں پانچ مرتبہ اسلام نے فرض کر دیا ہے جس کا انکار کرتا ہے اس سے بڑا پتخلا کوئی نہیں ہی تو بہرحال اس کا وقت نہیں ہے کہ پھر انشاءاللہ کسی موتے پتخلا کے اور آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے تو صحابی نے پھر سوال کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ خوشیار کو انسان ہے آج کے دور میں لوگ آپ شریف انسان ہیں آپ دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پھرسے ہیں آپ کو لیماری اور بیمانی اچھی طرح نہیں آتی ہے لوگ آپ کو بے حقوق سمجھتے ہیں لوگ ایسے آدمی کو بے حقوق سمجھتے ہیں آج آپ بے حقوق انسان ہیں اقل والا انسان نہیں ہے صحابی سوال کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوشیار و رقل من کون لوگ ہیں سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سب سے زیادہ دھوکہ دے دیتا ہو لوگوں کو فریبکار اور مکار ہو اسلام کے نزدی اللہ اس کے رسول کے نزدی وہ آدمی خوشیار نہیں ہے سب سے زیادہ خوشیار کون سا شخص ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا اور موت کے بعد کے جو مرائل ہیں آخرت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولائی کل و کیا یہ لوگ سب سے زیادہ چالان اور رقل مندلوں میں دنیا کہتی رہے بیمانوں کو دنیا کہتی رہے مکاروں کو کہ وہ بڑا چاپکر ہے بڑا چالان ہے اللہ کے نزدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدی اسلام کے نزدی سب سے زیادہ قلبن سب سے زیادہ خوشیار سب سے زیادہ چالان ایسے لوگ ہیں جو موت کو قصر سے آتے ہیں اور موت کے بعد کے جو مرائل ہیں اس کے لئے بہترین تیاری کرتے ہوں یعنی جو اپنی آخرت کو سمار لیں دنیا کو سمار لیں ان سے بہتر ہوئی نہیں ہے ان سے زیادہ چالان کوئی نہیں ہے اس لئے میرے بھائیوں میرے گزرگوں میرے دوستوں اور عزیز طلبہ آپ لوگ دین کے رائی ہو یہ باتیں آپ کے لئے بھی بہت بے شکمٹی ہیں کہ موت کو کبھی نہ بھولنا اور اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ ہم سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے اور اللہ حرب العالمین کہ یہاں ذرہ ذرہ پائی پائی کا حساب دے رہا ہے اس فرقر سے اگر تم آزاد ہوگے تم اپنے مقصد میں ناتامیاب ہو جائے گے تم اپنے مقصد کو کوئیٹ ہوگے موت کی یاد کا کتنا بڑا فائدہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں صحی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قبر پر مقام ابوہ میں والدہ کی جو قبر ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو رابی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت روئے اور صحابہ جو ان کے ساتھی کی ان کو بھی پہنگا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استازنت ربی فی ان اس تغبر لہا ہلم یو ذل میں نے اپنے رب سے درخواست کی اپنے رب سے گزارش کی اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب العالمین مجھے اجازت دے دے کس چیز کی اجازت دے دے کہ میں اپنے والدہ کے یہ اس سے گفار کروں میں اپنی والدہ کے لیے اس سے گفار کروں تاکیت ہوں ان کی بخصص کر دے ماں ہے اس کے بطن سے پیدا ہوا ہوں ایک محبت ہے اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے دے کہ میں ان کے لیے دعا کروں ان کے لیے اس میں خفار کروں ان کے بخصص کے لیے تو اس سے اجازت دے دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہلم یو ذلی میری یہ عرضی میری یہ درخواست میری یہ بجانش شکرہ دی گئی اللہ رب العالمین نے میرے اس درخواست کو منظور نہیں کیا اللہ رب العالمین نے میری اس درخواست کو منظور نہیں کیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دے گئی رہو کہہ رہے میں نے اللہ سے کہا ٹھیک ہے اللہ رب العالمین میں اس سے فر نہیں کروں گا تیری اجازت کے لیے گئر کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں اللہ کم سے کم اتنی اجازت دے دے کہ میں ان کے قبر کی زیارت کر سکتا میرے والدہ کے قبر کی زیارت کی اجازت دے دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہی گجارش کی اللہ رب العالمین سے یہ ارضی کی تو اللہ رب العالمین نے میرے اس نرفاز کو منظور کر لیا اللہ رب العالمین نے میرے اس نرفاز کو منظور کر لیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو ایک پیغام دیا فضور القبورہ فضور القبورہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیوں کیا کرو مقصد کیا ہے فَإِنَّهَا تُغَكِّرُ الْمَوْرِ یہ قبریں موت کی یاد دلاتی ہیں یہ قبریں موت کی یاد دلاتی ہیں جب ہم وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے درمیان تھے نامور تک بھی تھے گیر نامور بھی تھے پیارے بھی تھے اپنے بھی تھے پرائے بھی تھے آج منو لٹی کے نیچے سو رہے ہیں ہم کو بھی ایک نہ ایک دن ہی نہیں آنا ہے ہماری بھی منزل یہی ہے اور یہی سے خاتمہ میں آدیس کے اندر آتا ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ علیہ وآلہ عثمانِ غنی رضی اللہ علیہ وآلہ جب یہ قبر پہ جاتے تھے تو ساروں قطاب ہوتے تھے بلکہ اتنیر ہوتے تھے کہ ان کی داڑھیاں آسوزتر ہو جائے یہ فکر یہ احساس کا صحابہ اکرام کے اندر قبروں پہ جا کر کے آپ تو ہم چلمیں بھی رہیں جوئے اور تاسے کھیلنے قبروں پر کیونکہ ہمارے احساس مردہ ہو چکے ہیں تو وہ قبر پہ جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھیاں آسوزتر ہو جائے راز پوچھا گیا کیوں اتنا روتے ہو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر یہ آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے اگر یہی پر منزل آسان ہو گئی آگے کے منازل آسان ہو گئے اگر یہی پر انسان پکڑ لیا گیا تو آگے کی منزلوں کا کیا ہو یہ سوچ کر کے عثمانِ گنی رضی اللہ علیہ وسلم جن کو اسی دنیا کے اندر جنت کی بسارتیں دی گئی تھی اور ایک مرتبے نہیں ساتھ ساتھ مرتبے وہ عثمانِ گنی اتنا روتے تھے قبر پہ جا کر کے کہ آسوزتر ہو گیا کہ موت کی یاد اور موت کو یاد کرنے کا فائدہ اس کے راز سے وہ آشنا تھے اس لئے اتنا رویا کرتے تھے اس لئے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں موت سے بفلت مطلب موت سے بچنے کی کوشش نہ کرو موت سے بچ رہی سکتے ہو اس موت کو بسرت سے یاد کیا دو آڑ کیا چیزیں آ رہی ہیں ہم کس وجہ سے موت کو نہیں یاد کر رہے ہیں حالانکہ اگر ہم موت کو یاد رکھے تو ایک سلف نے بیان کیا ہے کہ اس کا اس کے تین فائدے ہوتے ہیں جو آدمی موت کو یاد رکھتا ہے اور اسی طرح سے تین نقصان بھی ہوتے ہیں جو آدمی موت کو نہیں یاد رکھتا ہے کہا کہ موت کو یاد رکھنے سے اولاً پائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تو اس کی عبادتوں میں لذت منسوس ہوئے اللہ کے سامنے جب پھڑا ہوتا ہے موت کو یاد کرتا ہے اس کی ذریعہ سے دنیا اور آخر کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے اس کو عبادت کرنے میں مزا آتا ہے اور اسی طرح سے اس کو جتنا مجھ ملتا ہے جتنا کچھ ملتا ہے اس پہ قینات نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ نے جو مخدر میں لکھا تھا اتنا ملا اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا اور جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں مل سکتا ہے اور ایک نہ ایک دل تو ہمیں اس دنیا سے جانا ہے کون ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے ایک اور کوئی فائدہ ہے وہ ذہن سے بھی نکل گیا اور اسی طرح سے نقصان بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی موت کو نہیں یاد رکھتا ہے اس کو قینات نصیب نہیں ہوتی ہے اس کو کتنا مل جائے چاہے وہ حلال کا ملے چاہے حرام کا ملے لاکے سمیٹ کے رکھ لیں کیونکہ اس کے ذہن سے یہ تصور ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے یا مر کر پیر اپنے رب کے پاس جانا ہے اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے اور اس کو عبادت میں بھی کوئی مزہ نہیں ملے تو عبادت کرتا ہی نہیں ہے اور کرتا بھی ہے تو بس چند ٹھوکے مار کے چل دیتا ہے کیونکہ اس کا احساس مرتا ہوتا ہے موت کی فکر نہیں ہوتی ہے مرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے اس لئے موت کو یاد کرتے ہو صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوم عدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اچانک میرے کندے پر موڑے پر ہاتھ رکھا اور کہا کن فی الدنیا کعننک غریب او آبیو سبیلین میاں دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو یا کوئی مسافر ہو اس محفر میں بھی کوئی اجنبی آ جائے جس کی کسی سے کوئی پہچان رہی ہے تو اس کو کیا سجھے گی اس کو صرف جو بھی اس کا مقصد ہوگا وہی سجھے گی ہم کو یہاں اپنا یہ کام کرنا ہے اور جلدی سے نکلنا ہے یا کوئی مسافر ہے اس کو اپنے منزل کی تلاش ہوگی کہ ہم کو اپنے منزل تک پہنچنا ہے تو کہا کہ دنیا میں تم کو ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے کوئی مسافر اجنبی جب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو میں نے لوگوں میں یہ اعلام کرنا سنو کر دیا کہ لوگوں اذا اصبحت فلات انتظر المسا جب صبح کر لو تو شام کے انتظار میں نہ رہو کہ شام ہم کو نصیب ہو جائے گا وَإِذَا أَمْ سَيْدَا فَلَا تَنْتَذْرِ سَبَا موت کے لئے تیاری کر لو کیونکہ ایک نئے دن بنا ہے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے رب کے پاس ہم نے کی ایک ہسا وہ کتاب دینا ہے موت کا حساس ہمارے اندر رہے تو ہمارے عملوں میں نیک عمال میں اضافہ ہوگا ہماری زندگی سمعنے گی اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ لوگوں موت اور زندگی کو اس لئے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے تمہارا انتحان لے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے یعنی موت کی حقیقت ہمارے سامنے رہے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہوگی ہم نیک اور اچھے اعمال کریں گے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے جس میں اللہ رب العالمین نے ہماری نجات اور ہماری کامیابی کو رکھا ہے اور موت کا احساس نہیں ہوگا موت کا احساس سے مغابل ہوں گے تو دنیا میں کوئے رہیں گے دنیا میں مسکر مدن رہیں گے بس ایک آخری بات میں شرکے میں اپنے بات پت گاؤں اپنے زیادہ ہونا آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع لکیر کھیجی چوکور لکیر کھیجی پھر اس کے بعد بیچ میں ایک لکیر کھیجی جس کا ایک شرح اس جو دائرہ پر چوکور کا اس کو کراس کر رہا ہے جو چوکور دائرہ ہے چوتہ رفع لکیر کھیجی ایک بیچ سے کھیج گیا جو پاہر کو نکلا ہوں اور پھر اس لکیر کے کنارے یعنی ادھر بھی ادھر بھی ایک لکیر کھیجی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچوالی لکیر کی جانے میں اشارہ کر کے کہا یہ انسان وہاں دیل خوتت السغار اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیر ہیں یہ اس کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں ہیں اور اس چوکور لکیر کے تعلق سے کہا کہ انسان کی موت ہے جیسے یہ چور مربع لکیر ہے چاروں طرف سے ایسے انسان موت سے گرا ہوا موت سے کئی باگ نہیں سکتا ہے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیر ہے یہ اس کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں ہیں ایک پریشانی سے بھر گیا تو دوسری پریشانی آگے دب اچھ لیتی اور جو لکیر باہر نکھنے ہوئی کہا کہ یہ اگر آمد ہوئے انسان کی صاحشیں ہیں انسان کی صاحشیں ہیں جو وہ موت کے اوپسوں کو بھی پارکے ہیں آدمی موت کو بھول جاتا ہے اور صاحشیں اتنی لمبی کر لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کسی دنیا میں ہمیسا بیسا ہے نہیں میرے بھائیو یہ گھوٹ ہے یہ غفلت ہے یہ سستی ہے یہ لہا پروائی ہے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے کل جب سے دا یقین ہو یہ اللہ بلعالمین نے اصول بیان کر دیا ہے کہ ہر زیوہ کو ایک نہ ایک دن فلا کے گھاڑ اترنا ہے اور پھر اس آیت کو یاد کر لیجئے تُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَلِمِ الْغَيْمِ وَالشَّهَارَا پھر تم لوگ لوٹائے جاؤں گے ایسی ذات کی طرف جو ڈھکی چھپی ہر چیز کو جاننے والا ہے ظاہر اور کوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے پھر وہ تمہیں تمہارے ایک درکوں کو تمہارے سامنے کون درد دے گا یہ احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرو اور موت سے کنارہ کشید پیان نہ کرو کیونکہ موت سے بچ نہیں سکتے ہو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بموجب موت کو کسرت سے یاد رکھتے رہو انشاءاللہ اس سے ہماری دنیا بھی سہو رہے گی آخرت بھی سہو رہے گا کامیادی کے منازل کی طرف ہم بڑھنے لگیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر سکتی ہے اخیر میں اللہ حب العالمین سے دعا ہے رب زجلال تو ہم سب کو کسرت سے موت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اور پھر موت کو یاد رکھتے ہوئے اپنے آخرت کو سوارنے کے لیے نیک آمان کے لیے جدو جہد کرنے والا بنا دے اور اللہ حب العالمین تو ہم سب کے نیک آمان کو قبولیت کا درجہ دے دے اللہ حب العالمین دنیا میں ہمارے مسلمان بھائی کسی بھی کونے میں ہیں اللہ حب العالمین تو ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات دے دے اللہ حب العالمین تو ہم سب کو گناہوں کے احساس آپ کی فکر دے دے کیونکہ آج دنیا میں انسان اتنا ہو چکا ہے کہ آج گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا کر دے کہ ہم گناہوں کو گناہوں تصور کرنے والے بن جائے پھر اس سے سچی توبہ کرنے والے بن جائے اللہ حب العالمین ہم سب کے دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب کر دے ربنا آفنا فی الکمیہ حسنہ وفی الاخلتی حسنہ وفی الاخلتی حسنہ وفی الاخلتی حسنہ وفی الاخلتی آزاب النار آمین یا رب العالمین موسیقی